ملتان سمیج نوبی پنجاب میں کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی وائرس اور سب سیلے سمیت دیگر بیماریوں کا حملہ شدد اختیار کر کیا ہے جس کے باعث کپاس کی فصل شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی اتھر لا شاری اتھر لا شاری بتائیے کہ محکمہ ذرات نے اس سے قبل اقدامات کیوں نہیں کیے اجی بلکل ایسے ہی ہے کہ اس دفعہ محکمہ ذرات کا دعویٰ تھا کہ پورے پنجاب میں اور خاص طور پر سرائکی خیطے کی بات کریں تو اس میں بمپر کراب ہونی ہے کپاس کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ جو کاشت ہے کپاس کی وہ بھی گزشتہ کی نسبت اس سال جو ہے وہ زیادہ رکھ پر ہوئی لیکن اس دفعہ بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ شدد اختیار کر گیا ہے جس کی وجہ ہے کہ جو پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا فال کردار ادار نہیں کر پایا اور جو اگری کلچر ایکسٹنشن کے لوگ ہیں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ پنجاب میں باون لاکھ کاشتکار ہیں جن کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے صرف تین ہزار جو فیلڈ اسسٹنٹ ہیں وہ پورے پنجاب میں موجود ہیں جس میں سے آٹھ سو آٹھ سو سیٹیں ابھی تک خالی ہیں اور صرف بائیس سو فیلڈ اسسٹنٹ بامن لاکھ کاشتکاروں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے صرف موجود ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت کاشتکار موجود ہیں ان سے بات کریں گے بتائیے گا جی آپ نے فصل کاشت کی کتنا خرچہ ہوا اور کیا صورتحال ہے کون کون سی بیماریاں ہیں سار اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کپاس میں بہتر اگا ہوا تھا اور اس کے بعد جناب چند دنوں کے بعد تیلے کا بہت شدید حمل ہوا ہم نے تین چار سپریگ ہے لیکن تیلہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا اس کے بعد جناب تھریپس آگئی ہے جس میں بھی ہم چوتھے دن پانچھے دن سپریگ کر رہے ہیں لیکن اچھے ریزارٹ نہیں ملتے اس کے بعد اب لشکری کا ایک حملہ ہوا ہے اس وقت سفید مکھی کا بہت حملہ ہے ہم کاشکار اس سال کچھ کا پاس بہتر ہے لیکن اس کے اوپر کیلوں کا حملہ بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ دعا ہے کہ چھے اچھا اگر ہم پیسٹ وارننگ کی بات کریں محکمہ زراد توسیر والے کی بات کریں تو یہ کیا کر رہے ہیں کاشکاروں کے لیے محکمہ زراد توسیر کے لوگ تو سار آتے ہیں ہفتے میں ان کی پیسٹ کورٹیں بھی کرتے ہیں ہمیں مشوہ دیتے ہیں لیکن پیسٹ وارننگ نے کہا آج تک نہ کوئی حملہ آیا ہے نہ وہ ہمیں کوئی بتاتے ہیں نہ کوئی سیمپلنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی جناب اس وقت ہماری کاشکار کا پاس آگے فارمر کو اچھا مشوہ دیتے ہیں جی بالکل جیسے انہوں نے بتایا کہ جو محکمہ کے لوگ ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے اور اگر ہماری محکمہ سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پورے پنجاب میں ہمارے پاس صرف بائیس سو فیلڈ اسسٹنٹ ہیں اور انہوں نے باون لاکھ کاشکاروں کو رہنمائی فرام کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم بھی مجبور ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے وہ نہیں ہے اس دفعہ جو بمپر کراب ہونی تھی اور یہ کپاس ایسی فصل ہے جو ڈیریکٹلی پاکستان کی محشت کے اوپر اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کے اوپر ڈیریکٹ اثرات مرتب کرتی ہے اور اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تو سب سے بڑا کردار بھی اس کا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہماری کپاس کی فصل بہتر ہو تو جو بیلز ہم ہر سال باہر سے منگاتے ہیں اس دفعہ پجاب حکومت کو یہ بھی سیکٹری ایگری کلچر نے خط لکھا وفاق کو کہ آپ اس دفعہ پابندی لگا دیں کہ جو بیلز ہیں کارٹن بیلز وہ باہر سے امپورٹ نہ ہو کیونکہ ہماری اپنی فصل اچھی ہوگی حتر اللہ شاری آپ کا بہت شکریہ بالکل صحیح کہا کہ زراعت معیشت پر ڈریکٹ سرانداز کرتی ہے اور اگر اس کو صحیح رکھا جائے گا تو ہماری جو میچت ہے وہ اچھی ہوگی جی ڈی پی بھی اچھا ہوگا لیکن اگر اس پر توجہ نہیں دی جائے گی تو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا